اس لئے جو اصحاب الحدیث ہوتے ہیں جو اصحاب الحدیث کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں وہ اللہ کی نبی کے ساتھ تو نہیں ملا بردہ لیو وی دی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ کی نبی کیا کرتے تھے اور ہر معاملے میں وہ یہ امیجن کرتے کہ اگر یہاں پہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ کیسا ریاست ہوتے ہیں اور آپ کو وہ حدیثیں سنی ہیں کہ وہ کچھ احادیث ہے جس میں صحابہ جو راوی ہیں وہ ہنستے ہیں مسکراتے ہیں تو ان سے پوچھتا آپ کیوں ہنستے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے ہمارے استاز نے وہ جب مسکرائی حدیث پڑھ کے ان کے استاز نے مسکرائے کرتے کرتے صحابی مسکرائے اور صحابی کی مسکرائے کیونکہ اللہ کے رسول مسکرائے تھے تو وہ ایک tradition کو جب دیکھتے ہیں امیجن کریں اور ان کی آنکھوں سے میں آپ کوش ایک بڑی انٹرسنگ با بتاتا ہوں میں نے اپنے اسادزہ کو دیکھا ہے اور یہ traditions چلتی ہیں امام احمد بن حنبل رحیم اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں میں نے اکثر اپنے اسادزہ کو دیکھا ہے کہ جب بھی وہ ان کا ذکر کرتے ہیں وہ روتے ہیں ان کو آتے ہیں جب ان کی وہ مشکلات ان کی پلائیڈ کا ذکر کرتے ہیں کہتا ہے یار کیسے روتے ہیں مطلب آپ نے ایک واقعہ سنایا تو رونہ شروع کر دیں تو کچھ لوگ تو روتے ہیں اس غم سے اور کچھ لوگ اس سنت کو کہ ہماری legacy ہے کہ جب بھی ہم امام و اہل سنت کو یاد کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو وہ بھی اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ جی وہ محبت سے ملک رحمہ اللہ کے بارے میں جب بھی آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کے جب بھی آپ کا ذکر کرتے تھے تو the face of his the color of his face would change سبحان اللہ بالکل and وہ خموش ہو جاتے ہیں اور اسے جھنک جاتے ہیں تو لوگ اس نے سوال کرتے ہیں کہ how do you feel یہ کیسے آپ کرتے ہو یعنی آپ کو فیلنگ ہے کیسی ہے کہتے ہیں کہ اگر تو ہمارے استاد اسحاق بن توجہ ابی کو دیکھ لے دینا تو تم تب سمجھتے ہیں انہیں کہا کیا کرتے تھے کہتے ہیں جب بھی آپ کا نام آتا تو اسی مسجد میں اللہ کے حبی کی قبل جاتے اشارہ کرتے اور وہ اتنا روتے اتنا روتے حتی نرحمہ ہمیں ان پر رحمانے شروع ہو جاتا اور جب ہم تابعین کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ صحابہ سے جب آکے ملتے تھے تو صحابہ کی آنکھوں ہوں دیکھتے رہتے تھے اور کہتے ہیں کہ ان آنکھوں نے نہیں کو دیکھتے اور وہ نا کہتے تھے کہ یار these eyes have actually seen رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ورڈز پر تھے کہ توبا لہاتاین العین اللہ کیا آنکھیں اللہ تین راعتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبل مجھے دے دو یہ تمہارے آنکھیں تاکہ میں ان کو چوم لوں یعنی یہ فیلنگ کیسے آتی ہے میں پڑا تھا جو ان کو جان لیتا ہے وہی ان پر جان دیتا ہے جو نہیں جانتا